اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ صاحب صاحب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ جی ہاں آج میں مصباس کچن میں بہت ہی یمی سی ریسپی لائی ہوں انڈے کا دانے دار حلوہ بہت زبردست ہے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پساند آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا فردہ نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے چلیے جی انڈے کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تین انڈے انہیں ایک انہیں ہم نے بلینڈ کرنا ہے جگ میں ڈال لیا ہے میں نے انڈے تین لیا ہے اس میں ٹو کا ملک کے ایڈ کرنے شگر جائے گی اس میں فور ٹیبل سپون شگر جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں بات مجھے لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ایک میئرمنٹ ہے تو آپ اسی طریقے سے بنائیے گا انڈے کا یہ حلوہ بہت زبردست ہے انڈر میں سپیشلی بہت اچھا لگ رہتا ہے اس میں ملک پاودر ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون اس کی جگہ پہ آپ کھویا جو ماوات ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں لیا زردے کا رنگ اب اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اسے میں نے بلینڈ کر لیا ہے ایک اچھا سا یہ ہمارے پاس بیٹر سا ریڈی ہو گیا ہے اب کڑاہی میں میں ڈالوں گی دیسی گھی جو کہ میں نے لیا ہے ٹیبل سپون آپ ریگولر گھی بھی یوز کر سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ہلوے کا مزہ ہوتا ہے وہ تو گھی میں ہی زبردست بنتا ہے تو میں نے اس میں جو گھی ہے وہ ایڈ کر دیا یہ جیسے ہلکا سا میلٹ ہو گا اس میں میں نے سبز الائچی کو توڑ کر وہ ڈال دی ہیں چار میں نے لی ہیں سبز الائچی اس سے میں نے ڈال دیا ہے جیسے ہی یہ تھوڑی سی گرم ہوگی ساتھ اس میں ہم نے جو انڈوں والا جو بیٹر ریڈی کیا ہے اسے ڈالتے جانا ہے اور چمچ مسلسل چلانا ہے اس ہلوے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں آپ نے تھوڑا پیشن رکھنا ہے اس میں کونٹینیوزلی چمچ چلاتے رہنا ہے مسلسل ہم چمچ چلائیں گے تب ہی ہلوہ جو ہے زبردست بنے گا اس کے اندر کوئی بھی لمب نہیں ہونا چاہیے لمب سوگا تو وہ ایک عجیب سا بن جائے گا جو اچھا نہیں لگے گا ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا لازمی اور مجھے بتائیے گا کیسی لگی اس کے علاوہ میرے چینل پہ وزر کیجئے گا لازمی مزید اچھے اچھی ویڈیو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اسے مسلسل ہم چلاتے رہیں گے لو فلیم پہ ہم نے اسے بنانا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ میں نے سپیٹ تھوڑی سی ویڈیو کی تیز کا کہ آپ کو دکھایا ہے لیکن کٹنگ نہیں کیا دیکھتے رہیے یہ مسلسل میں نے اسے چلایا ہے تو یہ تھوڑا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا دیکھئے کتنا زبردستہ یہ حلوہ ریڈی ہو رہا ہے اسے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے چمچ ہم نے اگر نہیں چلائیں گے تو حلوہ ہمیں ویسا تیز ویس تیکچر وہ نہیں مل پائے گا جو ہم نے ہمیں چاہیے ہے دیکھئے کتنا زبردستہ حلوہ ریڈی ہو رہا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ دیکھئے زبردستہ حلوہ ریڈی ہو گیا پانی سارا اس کا ڈرائے ہو چکے یہ آئل سا جو ہے وہ اس کے کنارے چھوڑ دی ہے تو بہت ہی یمی سا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی کتنا خوبصورت ماشاءاللہ اس کا کلر آیا ہے جیسے ہی اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اور گھی اپنے جو ہے وہ سائیڈوں سے کنارے چھوڑنے لگ جائے گا تو ہم کیا کر دیں گے دیکھئے زبردستہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ ڈرائے فروٹ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو جو آپساند ہو میں اس میں کچھ آئلمنٹ بادام اور کچھ کاجو ڈھا رہی ہوں انہیں ڈال کے مکس کر دیں گے اور جو فلیم ہے اس کو اب ہم کر دیں گے آف زبردستہ ہمارا جو حلوہ ہے وہ ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے اس کی لوک ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال نیو ویڈیو نیو ریس پی کے ساتھ پھر آؤں گی تب تک کے لیے